آپ نے کچھ چھ مینے پہلے قریب قریب آپ نے بات کی تھی ایک یونیورسٹری لیکچر میں کہ کیا پاکستان کے گوئنگ کنسن آپ نے کچھ انسرٹینٹی کے پر بات کی تھی ابھی کیا لگتا ہے چھ مینے کے بعد کی سیچویشن اور کیا کہیں گے گوئنگ کنسن کہ اگر یہ بزنس کی طرح اس کو دیکھا جائے کاروبار کی طرح دیکھا جائے تو یہ جو انٹیٹی ہے یہ بینک رپٹ ہے یا انسولونٹ ہے اور یہ گوئنگ کنسن نہیں ہے اپنے آمدنی اور جو خرچے کی بنیاد پر ہم اس کو نہیں چلا سکتے اور یہ اب اس کو مطلب انسولونسی کی شکل میں تبدیل ہو رہی ہے اور یہ پاکستان کے لیے نہایت پریشان کن بات ہے میری کلکنشیب کے ساتھ سے انیس سو چھہتر جو تقریباً آپ سمجھیں کہ تقریباً کوئی چالیس بیالیس سال ہو گئے پاکستان نے کبھی اپنا فورن یا لوکل ڈیٹ ریپے نہیں کیا ہے مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنا جتنا بھی ڈیٹ دیا ہے جو ہم نے ڈیٹ ریپے کیا ہے وہ نیا ڈیٹ لے کے کیا ہے تو یہ ٹیکنیکلی یہ جو انٹیٹی ہے یہ چھہتر کے بعد سے بینک رپٹ ہے پاکستان کا جو حالات ہیں فورنگرنسی ایک آنٹ کے بیالنس کے در وہ تئیس چوبیس پچیس چھبیس میں بھی اچھے نہیں ہیں مطلب یہ مجھے پریشانی اس بات کی نہیں ہے کہ اس سال میں کیا ہوگا پریشانی اس بات کی ہے کہ جس طرح پاکستان کی معیشت کو جن خد و خال پہ استوار کر دیا گیا ہے اس طریقے سے یہ دکان نہیں چل سکتی آئی ایم ایف کے پاس تو جانا ہی جانا ہے اگر آپ کو بزار میں اپنی دکان کو چلانا چلانا ہے تو یہ جو کوئی بندہ سوچ رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا اس کو پاکستان کی سمجھ ہی نہیں ہے موسیقی